آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جی میل کا پرانا ایکاؤنٹ کیسے کھولے یا جی میل آئی ڈی ریکاور کیسے کرے ہیلو دوستو انفو ٹیو یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے ہمارے فون کو ریسیٹ کرنے کے بعد یا فورمیٹ کرنے کے بعد ہمارا جو ہے جی میل آئی ڈی ہٹ جاتا ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں وہی پورانا والا آئی ڈی کو یہاں پر لوگن کرنا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں کیسے آپ اپنے پورانا والا جی میل آئی ڈی کو کھول سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہے یہاں پہ جی میل کے اندر آ گیا ہوں اور کچھ اس پرکار کا جو ہے آپ کے سامنے پیج آتا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کا آئی ڈی پاسورٹ ڈالنے کے لیے بولا جاتا ہے سو یہاں پہ اگر آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی یاد ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ اپنا ایمیل آئی ڈی کو ڈال دیجئے لیکن دوستو اگر آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی یاد نہیں ہے اور آپ اپنے پرانا والا ایکاؤنٹ کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جتنا بھی موائل نمبر ہے سبھی موائل نمبر کو یہاں پہ ڈال کر کے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایمیل آئی ڈی اور موائل نمبر دونوں جگہ سے جو ہے آپ لوگن کر سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کے پاس جتنا بھی موائل نمبر ہے سبھی جو ہے آپ کو یہاں پہ ڈال کر کے ٹرائی کر لینا ہے اور مجھے جو ہے اپنا ایمیل آئی ڈی یاد ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے اپنا پرانا والا ایمیل آئی ڈی ڈال لیتے ہیں تو دوستو مجھے جو ہے پرانا والا ایمیل آئی ڈی پتا تھا تو یہاں پہ میں نے ڈال دی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ موائل نمبر ڈال سکتے ہیں اس کا سمپلی جو ہے آپ کو یہاں پر نیکس والے بٹن کو کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر نیکس والے بٹن کو کلک کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار کا جو ہے پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے انٹرڈ یور پاسورڈ تو مجھے تو اپنا پاسورڈ یاد نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو یہاں پر سمپلی جو ہے آپ کو فورگوٹ پاسورڈ والے بٹن کو کلک کر دینا ہے اب دوستو جیسے آپ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار کا جو ہے پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے چیک یور فون اگر آپ کے دوسرے موائل فون میں ایمیل آئیڈ لوگن ہے تو وہاں پہ نوٹیفکیشن جائے گا سو میرے کسی بھی موائل فون کے اندر لوگن نہیں ہے تو یہاں پہ بیسکلی آپ کو کیا کرنا ہے نیچے کے سائیڈ میں جو ہے آپ کو یہاں پہ ٹرائی انادر وی والے بٹن کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ چلی ہم جو ہے یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جیسے آپ کلک کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار کا جو ہے پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے این ایمیل ویٹھ ای ویریفکیشن کوڈ دوستو یہاں پہ بولا جارہا ہے جو ہے آپ کے جو ہے یہ ایمیل آئیڈ جو بھی ایمیل آئیڈ کے ساتھ کنیکت تھا اس پہ ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ کو ڈال لیجئے تو اس کو بھی جو ہے آپ کو یہاں پہ simply try another way کر کے اسکیپ کر دینا ہے یہاں پہ جیسے آپ اسکیپ کر دیتے ہیں اس کا جو ہے یہاں پہ ایک اوپسن آئے گا آپ کے سامنے گیٹ ای ویریفکیشن کوڈ اب یہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہے آپ کا یہ موائل نمبر جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس موائل نمبر پہ ایک اوٹی پی آئے گا ایک کوڈ آئے گا simply آپ کو یہاں پہ جو ہے ٹیکس والے بٹن کو کلک کر دینا ہے اور وہ والا کوڈ کو آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا موائل نمبر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے یہ اوٹومیٹک لے لے گا اگر نہیں لیتا ہے تو آپ کے موائل پہ جو میسیج میں کوڈ آ رہا ہے وہ کوڈ کو آپ کو ڈالنا پڑے گا تو یہ جو ہے اوٹومیٹک لے لیا اب یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پاسورڈ بنانے کے لیے بولا جا رہا ہے تو سمپلی جو ہے آپ کو ایک نیا پاسورڈ یہاں پہ بنا لینا ہے دوستو یہاں پہ پاسورڈ آپ کو بنا لینا ہے میں نے جو ہے ایک نیا پاسورڈ بنا لیا اور یہ جو پاسورڈ آپ بناتے ہیں یہ ہی آپ کا پڑھانا والا آئی ڈی کا پاسورڈ ہوگا پاسورڈ کے اندر آپ کو capital small سب جو ہے mix کر کے ڈالنا ہے تب ہی یہ لے گا اس کا سمپلی آپ کو یہاں پہ جو ہے save password پہ کلک کر دینا ہے اب جو آپ نے پاسورڈ بنایا یہ آپ کا پڑھانا والا آئی ڈی کا پاسورڈ ہو گیا آپ کو سمپلی نیشے جانا ہے yes iam پہ کلک کر دینا ہے آپ کو اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس پرکار کا پیج آپ کے سامنے آئے گا آپ کو iagree پہ کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پہ iagree پہ کلک کر دیتے ہیں اس کا جو ہے آپ کا یہاں پہ email آئی ڈی جو ہے پڑھانا والا آ جائے گا اور یہاں پہ login ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہمارا جو ہے email آئی ڈی پڑھانا والا آ گیا چلی میں آپ کو یہاں پہ play store open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ والا email آئی ڈی ہمارا یہاں پہ login ہو گیا پڑھانا والا